فتاوات آتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تین انامتہ فرماتا ہے ایک اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں جھگڑے آج دیکھو تو میرے خیالے نوے فیصد سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مطیبتیں ہیں اولاد کی نافرمانی بیوی کی پریشانی گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے میہ بیوی کے درمیان نہیں بنتی تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ تین انام دیتے ہیں پہلا انام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں دوسرا اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں یعنی جوب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم کارخانوں کے مسئلے ختم مارکٹ کے مسئلے ختم رزق کی کشادگی کرزوں کے مسئلے ختم جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے تین انام گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اور تیسرا انام اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق اب دیکھئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائیے ہمیں عمل کرنا تو ہمارے ذمہیں ہیں ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں